بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ اور آپ کے برز بلکل خیریس سے ہوں گے اچھا میں نے یہ سیفٹی سسٹم انسٹال کر دیا یہ میں نے جو W209 یہاں پہ انسٹال کی ہیں یہ لو ٹیمپریچر پہ بیپ کرے گا یہ ہائی ٹیمپریچر پہ بیپ کرے گا اور میں نے دونوں کی جو آوٹ پٹ ہے جو ریلے سے ہے وہ کومن کر کے اس سائلٹ پہ یہ بیل لگی ہے اس کو دے دیا ٹھیک ہے اور بیل کو آن آف کرنے کے لیے یہ ایک بٹن لگا لیے یہاں پہ ابھی یہ فی الحال آف ہے ایسے کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا یعنی اگر الارم بج رہا ہے اور آپ اس کو آف کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے یہ آف بھی ہو جائے گا تو یہ میں نے سینٹل کی ہے اس کی اور دونوں سینسر یہ اس کے اندر گے لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو سینسر ہے جس کے ساتھ ہیٹر انسٹال ہے میں نے تینوں کے ایک جگہ کر کے اچھی طرح ٹیپ کر دیا تاکہ تینوں کی جو نیا ٹمپریچر سینس کرنے کی ابیلیٹی ہے وہ ایک رہی یہاں پہ بھی 37.5 ہے یہاں پہ بھی 37.5 ہے یہاں پہ 37.6 ہے تو تقریبا یہ سین سین چگر ہیں ٹھیک ہے جو لو ٹمپریچر ہے وہ میں نے 37 پہ سیٹ کی ہے یعنی 37 پہ سے جیسے ہی تھوڑا سا ٹمپریچر لو ہوگا تب بھی الارم بج جائے گا اور جو ہائی ہے وہ میں نے 39 پہ سیٹ کی ہے تو 39 سے جیسے ہی ٹمپریچر ہائی ہوگا تب بھی الارم بج جائے تو یہ ایک سیفٹی میئر میں نے کیا ہوا ہے ابھی ٹھیک ہے میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسئلہ بنا تھا ٹمپریچر ہائی ہو گیا تھا چکس بھی ایکسپائر ہو گئے تھے میرے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ابھی میں نے سیفٹی میئر کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے امید اگر ٹمپریچر کا ایشو نہیں آئے گا تو اگر آپ کے بھی کوئی ایسا انکیوگیٹر یوز کر رہے ہیں جس میں آپ نے اپنے ایکسپینسیب بچے رکھیں ہیں بروڈر بے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی لازمی یہ ایک سیفٹی میئر اس میں کریں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے حد تل امکان بچا جا سکے باقی زنگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو نقصان ہونا ہے وہ خوکے رہنا ہے اور جو نفع اللہ نے دینا ہے وہ بھی اللہ نے دیکھی رہنا ہے ٹھیک ہے لیکن اپنی طرف سے انسان کوشش کر سکتا ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ